نہیں آپ کی فیر ہوگی ابھی وہ تو فری میں دیں گے نا وہ تو فری میں دیں گے نا چاچا ٹھیک ہے وہ میلی منع کر رہا ہوگی ہم لگے لیار گلہ جو ہے ابھی تھوڑا بہت اور بہتر ہو گیا ہے راستے میں بڑی چیخیں مار دینا تو اس وجہ سے گلہ تھوڑا بہت خراب ہو جاتا ہے ہم لوگ ہوتل سے نکل رہے ہیں چیک آؤٹ کر رہے ہیں ابھی جانے ہیں ناچتا واجتا کرتے ہیں سمان بھی سارا پے کے بوائیز بھی ریڈی ہیں ریڈی؟ بابل neighbors صلو隊 بھاڑی بوائیز بھی ریڈی ہیں سمان اٹھاتے ہیں ناشتا واجتا کرتے ہیں اور ناشتا کر کے آج ہم لوگ نکلیں گے سکردو کے لئے راستے میں شنگnee Starting Head اور اس کیلوہ ہی آجور و vert اور پھر آج ہے اس کردو میں ہمارا night provide تقریباً آج بھی وہی کل کی طرح ہم لوگ جو آٹھ ساڑھ آٹھ بجے تک اپنا فائنل ہوتل پہنچیں گے اور اس کے علاوہ یار آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے آج بولو گے یار اس نے پھر سے وہی والی شیڈ پہن لیا ہے اس کے پاس اور وہی کپڑے بپڑے نہیں ہے بھائی میرے پاس بالکل کپڑے گئے لیکن جو ہے میں اپنے گھر سے سردیوں کے حساب سے کپڑے لے کر نکلا تھا کہ وہاں پہ سردی ملے گی لیکن یہاں پر یار اتنی کتے والی گرمی ہے یہ دیکھو کوئی ایشی ویسی ویسی کچھ بھی نہیں ہے اس سے ہم لوگ گزارہ کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ایئر کولر موجود ہے بس اسی سے ہمارا گزارہ ہو رہا ہے اور بھائی اتنی شدید گرمی ہے بیٹ بھی فل گرم یہ ہم لوگ تو جنہ رات کو اس طرح سویم نے ایک پانی کی بوتل بھر کے رہ لی اپنے پر بھی پانی چھڑک رہے بار پر بیٹ بھی چھڑک رہے اس طرح اتنی شدید گرمی ہے یہاں پر اور جو ہے بس اسی وجہ سے یہ پہنی ہو لیکن آکے جائیں گے وہاں پر موسم تھنڈا ہے وہاں پر موسم تھنڈا ملے گا تو اس وجہ سے ہم نے اس کے لیے یہ اپنا جو نکال لیے اپر وغیرہ جیکٹ جو بھی ہوتا ہے یہ نکال لیے اگر کئی پر بھی ہمیں سردی ملتی ہے تو وہاں پر جا کے ہم لوگ یہ پہنے لیں گے تو ابھی بھائی اس کے لیے چلو ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں پھر دیکھتے کیا سین ہے بھائی ہوتل سے ناشتہ وغیرہ کر کے ہم لوگ نکل گئے تھے کیونکہ دیر ہو رہی تھی اس لیے ہم لوگ جلدی ملتی میں بس ناشتہ کیا ہم لوگ اٹھے لیٹ تھے ہم سے پہلے جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں ٹریویل کے لیے ٹریپ کے لیے سب ناشتہ کر چکے تھے صرف ہم رہے گئے تھے تو اس لیے ہم نے جلدی ملتی ناشتہ کیا اور وہاں سے نکل گئے تھے اب یہ راستے میں ایک کوئنٹ آیا ہے یہاں پر رکے ہیں دوپر کے کھانے وغیرہ کے لیے ایک بریک لیے سارے یہاں پر کھانے وغیرہ کھا رہے ہیں اب یہاں سے ہم لوگ آگے نکلیں گے اس تک نالے کے لیے اور اس کے بعد آگے سڑھے تین گھنٹے کے بعد آگے اپنا آئے گا دوسرا شنگلی ریزورٹ پھر وہاں پر ڈائریک جائیں گے کہ دے وہ دل کی باتیں جو تُو زمانے سے تو کہنا سکی سنو بیٹھ کے اب میں تیری بتا در دے دل کے سبب یہ پردے ہٹا دے تُو اب دہا دے ایک اور غزب بھائی صاحب یہاں پر دیکھو یہاں پر جو کھانے کھانے رکے تھے کھانے نہیں پسند اور مدھا کی مدھاک میں پھڈا شروع ہو گیا اسمجھ میرے کو کچھ بھی نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں کہıt کے بول رہے ہیں جوڑ بول رہاں پھر کیا بول رہا ہے یہ لوگ کے برچوں میں سباکھی مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ جارہا کیا بول گارد کیا بھول ہیں یہ لوگ کسی کو بھی نہیں سمجھ جارہا پنجابی میں بات کر رہا ہے آپ کو پنجابی نہیں سمجھ جارہیا بھائی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سن لو وہ پنجابی میں بات کر رہے تھے میرے کو سمجھ گیا اور اتی تیس تیس کر رہے ہیں میں سمجھا لڑ رہے ہیں مزا کر رہے ہیں ڈیٹیل میں ہمارے جو ورڈ کی تین ڈینڈیز ہیں وہ یہاں آکے ملتی ہیں ڈیٹیل میں ہوسکش کرویا ہوں ہمارے ساتھ میں ہندو کشہ ہے اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ دریہ سندھ بہت ہے ہمارے ساتھ دریہ بہت ہے ہمارے ساتھ دریہ بھی 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 تک ہو جان رہے ہیں یہاں سے تو نظر نہیں آرہا ہے تھوڑا اپر ہمیں جانا پڑے گا یہ رائٹ سائٹ پہ یہ دریہ ہے ہمارا یہاں پر آکے ملتے ہیں مین پوائنٹ پر یہاں سے دریائے سندھ بھیتا ہے ہمارا یہاں بھی آگے سے دریائے سندھ بن جاتا ہے نا ٹھیک ہے اس کا نام دریائے سندھ اور یہ یہ سامنے بلیک والا یہ ہندو کش رینج اور یہ یہ ہمالیا یہ پورا ہمارے ہیٹ ہو چکے مطلب پسینہ اور چارجنگ اس طرح ہماری کم ہوتی جاری ہے بہت بلکل فون گرام ہو رہے ہیں چارج پہ بھی نہیں لگ رہے ہیٹ ہونے کی وجہ سے دھوپی ہمارے دار نزدیک ہے اور کوشش کرو اگر آگے پاس سنگلوک ہے تو آپ کی سکن پیسکے سکنے بھی آپ کے سامنے بتا دیا کہ کتنی زیادہ ہے یہاں پر دھوپ اور گرمی ہیں بول رہے ہیں کہ سنگلوک یہاں پر لگا کے گھومو آپ نے پہاڑ وغیرہ جو میرے پیچھے یہاں پر اور سنگلوک ہے یہ سارے سنی بھائی نے بتا دی ہیں مجھے تو نہیں معلوم تھا ابھی بس ہم لوگ بھی تھوڑے سہی ہاں پر بکچر دکچرز لیتے ہیں پھر آپ سے آپ کو اگلے اپنے سٹاپ پر منتے بھی ہاں سے ہم لوگوں کو نکلیں گے یہاں سے کہاں نکلیں گے بھولیا میں نہیں اسکردو سے پہلے آئی تنگلوڑا ہے جہاں رکے تھے نہیں ابھی یہاں سے اسنگریلا ریزورٹ وہ بھی جائیں گے مطلب یہاں سے وہیں جائیں گے ہمیں جائیں گے ہمیں آپ پر کچورا لوگ کچورا پر کچورا لوگ کچورا جائیں گے پہلے تو اس کے بات کی شنگریلا شنگریلا وہی پہ ہے شنگریلا لوگ کچورا میں آپ پر کچورا میں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں مطلب اس کے اندر آپ کی وٹر فال آجاتے ہیں آپ کے آپ کے جس میں آپ کا ڈیزرٹ آپ کے سپرنگا ڈیزرٹ یہ ملٹیپل سے ڈیزرٹ چیزیں تو بھائی یہ ساری چیزیں مجھے مرکو اتنی نہیں معلوم تھی بھائی نے میری تھوڑی سی ہیلپ کر دیئے ابھی جو یہ یہاں سے اپر اور کچورا لوگر کچورا لیکس نکلیں گے پھر مہا پر آپ کو ملتے ہیں موسیقی دل میں توفان اٹھا اور پھر تھم گیا سینہ چیرتا ہے سینے میں جو دم گیا ایک ہی گلی سے نکلے تھے میں اور وہ اس کے گھر خوشی گئی میرے گھر غم گیا ٹھوکا زین مت سے سویا نیجا جو ہم آگے نکل گئے وہاں سے تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پر دوسری ڈسکنیشن پر اپنی پوچھیں اس کا نام ہے استق ویلی اس کو اکسر لوگ استق نالا بھی کہتے ہیں اس کا استق نالا اس نام پڑھے یہاں کے لوگوں کے لئے یہ نالا ہے یہاں کے لوگوں نے اس کا نام استق نالا کیا باقی اس کا نام ہے اس کا نام ہے استق ویلی تو کتنا یہاں پر پانی کا فلو جو کتنا تیز ہوں پانی یہاں پر آ رہا ہے اس کا فلو اتنا تیز ہوا باقی نارمللی اس کا فلو اتنا تیز نہیں ہوتا یہاں پر چیک کرو کتنی تیز پانی جا رہا ہے اور یہ پہاڑ کے جو تتشار ہے مرکی ہے یہ سارے دھل گئے دھل دھل کے ان کا کلر جو ہی ڈیفرینٹ آ رہے اس طرح کا کلر آتا نہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ یہ کسی نے پانی اس کے اندر دھرا ہوا نہیں ہے پانی اسی کے فلو سے مطلب اس کے اتنا تشفل ہوتا ہے کہ پانی وہاں وہاں تک جاتا ہے تو یہ کسی نے بھرا ہوا نہیں ہے یہ پانی یہ یہی پانی اس میں بھی جمع ہوا ہے یہ جگہ بنی ہوئے تو یہ وہی پانی وہیں سے پائپ میں سے واپس واپس نیچے گر رہا ہے تو یہ پائپ سے جب نیچے ہو جائے گا پانی تو واپس رکھ جائے گا پائپ سے اوپر جائے گا تو پھر پائپ سے واپس نیچے آ جاتا ہے یہاں پر تو خلال ابھی بس ہم لوگ یہی جگہ ہے گھومنے کے لیے پھر یہاں سے جو آگے ہم لوگ جائیں گے پر ایک ہم لوگ نکلیں گے یہاں بس ٹھوڑی دیر ہم لوگ یہاں پر رکھیں اس کو دیکھنے کے لیے اس ریور کو پندرہ سے بیس منٹ کا یہاں پر ہمارا اسٹے پھر یہاں سے نکلیں گے اب ہی پر ڈائریک تو اس کا غرور جس نے تجھے تخلیق دی ہے میں سیکھتا ہوں غلطیوں سے بھاگتا نہیں میں سو گیا ہوں تجھ میں اب میں جاگتا نہیں میں آس تک میلی آکر یونت بھڑا بھوڑ سکون ملے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ بہت کبھی درنی تھی یہاں پر آنے کے پاس تھوڑی تھنڈی تھنڈی ہوایں لگنا شروع ہی ہیں آپ پتہ نہیں ہے یہاں پر یہاں کا موسم ہی ایسا ہوتا ہے یا پھر یہ جو ہمارے سامنے پانی بھی رہے اس کی وجہ سے تھنڈی ہوا لگ رہی ہے یہ مجھے کنفر نہیں پتہ لیکن بس یہ کہ یہاں پر موسم تھنڈا ہے تھوڑا یہاں پر توڑی تھنڈا میں حیسوس ہو رہی ہے تھنڈی ہوا جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ یہاں کا موسم نہیں ہو پانی کی وجہ سے تھنڈی ہوا چل رہی ہے کیونکہ یہاں پر صرف تھنڈی ہوا نہیں ہے تھنڈی اور گرم مکس مطلب گرم ہوا بھی چل رہی ہے اس طرف دیکھیں جیسے اس طرف دھوپ نکلی ہوئی ہے ابھی میں وہاں پر یہاں دا وہاں پر گرمی ہے اور یہاں پر میں آیا ہوں واپس تو یہاں پر تھنڈی ہوا ہے تو یہ موسم تھنڈا نہیں ہے یہاں پر پانی کی وجہ سے تھنڈی ہوا ہے محسوس ہو رہی ہے اور یہاں سے آپ لوگ یہ ویو چیک کرو ایسا لگ رہا ہے مطلب پلکل جو ہے نا انریال فیک پلکل فیک جو ہے نا لگ رہا ہے سارا کچھ جو بھی ہے کبھی ویڈیوز میں دیکھتے تھے اور دل کرتا تھا جانے کا آج سامنے ہے سب کچھ اور جتنا ویڈیوز میں دیکھا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے اب کیمرے میں آپ کو کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا نہیں یہ تو آپ لوگ کوئی پتا ہوگا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ریال میں بہت یار واقعی بہت مزے گا بھی ہوئے بہت مزے گا میں تو یہ پتھر دیکھ کے پہاڑ دیکھتے کے حیران اور ان کے کلر کیا کیا نکل رہے ہیں کیا کیا ان کے کلر ہیں یہ دھول رہے ہیں تو ان کے کلر آپ چیک کرو کس طرح کے کلر ہو کس طرح کے ڈیزائنز بغیرہ اس میں سے نکل رہے ہیں یہ پتھر کے ڈیزائنز دیکھے ہیں اتنے تیسے چھوٹے چھوٹے سے لیکن جو ہے نا آج یہ بڑے بڑے پتھر دیکھ رہا ہوں اور اتنے ڈیزائن والے تو مطلب ایک ایسا لگ رہا ہے ڈریمی سا کہ بھائی یہ جیسے میں کوئی خواب بغیرہ دیکھ رہا ہوں کچھ پیک چیز دیکھ رہا ہوں کسی نے آرٹیفیشل لاکے تیار کر کے رکھی بھی ہے اتنا ماشاءاللہ یہ خوبصورت ہے کوئی بھی ہو بہت زبردست ہے اب تیرا میرا پہلے جیسا رابطہ نہیں وہ راہ بن گیا جو کہ آگ تھا کبھی بیا بان بن گیا جو باگ تھا کبھی بے ساختہ کھڑے ہیں جیسے چاند سے بھی گئے تو روشنی تھی میری ہم تو چاند سے بھی گئے ہم کون ہے ہم کیا ہے ہم جانتے ہی نہیں یہ فیصلے اکترفہ ہم مانتے ہی نہیں جو دور یہاں ہے درمیان وہ فاس یہاں سے فارغ ہو کر جو ہے ڈیریک نکلیں گے اپر ان لوور کچورا لیکس تو ہاں پر جا کے اب میں آپ سے ڈیریک ملتا ہوں ہاں پر ابھی تھوڑی سی پکچرز وغیرہ لینی ہے نا یار اتنے دور آئے ہیں اور اب نیکس ٹائم پتا نہیں کب آئے کب نہ آئے تو اس لیے تھوڑی سی میمریز تو بنانی پڑتی ہیں آپ کو بھی پتا ہے ابھی بس پکچرز وغیرہ لیتے ہیں اور پھر یہاں سے نکلیں گے اپر ان لوور کچورا لیکس اور پھر وہاں سے ڈیریک شنگریلا ریزورٹ اور پھر وہاں سے اپنا ہوتل اسکردو اسکردو نکلیں گے اسکردو میں ہمارا اسکردو میں ہمارا ہوتل ہے